موسیقی اور جب وہ شادی کر چکا تو اب تم کیا کروگی بتا نہیں تم ایسا کرو کہ تم کسی اور نات پڑھنے والے کو ڈھونڈ لو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ مضاق اڑھانے والے انداز میں حصہ امامہ پلکیں جکائے بغیر سے دیکھتی رہی وہ صفاقی کی حد تک بے حصہ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو تم میں مضاق کر رہا ہوں اب وہ اپنی حصی پر کاب پا چکا تھا امامہ نے کچھ کہنے کی بجائے گردن موڑ لی تمہیں تمہارے فادر نے مارا ہے سلاہ نے پہلے کی طرح کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد معمول سے بولنا جائی رکھا تمہیں کس نے بتایا امامہ نے اسے دیکھے بغیر کہا ملازمہ نے سلاہ نے اتمنان سے جباب دیا بیچاری یہ سمجھ رہی تھی کہ تم یہ جو شادی سے نکار کر رہی وہ میری وجہ سے کر رہی اس لیے اس نے مجھ تک تمہاری حالتے ظاہر بڑے دردناک انداز میں پہنچائی تھی مارا ہے تمہارے فادر نے ہاں اس نے بے تاثر انداز میں کہا کیوں میں نے پوچھا نہیں شاید وہ ناراض تھے اس لیے تم نے کیوں مارنے دیا امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا وہ میرے بابا ہیں انہیں حق ہیں وہ مجھے مار سکتے ہیں سالار نے حیرانگی سے اسے دیکھا ان کے جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اس صورتحال میں یہی کرتا مجھے یہ قابل اعتراض نہیں لگا وہ بڑے ہموار لہجے سے کہہ رہی تھی اگر مارنے کا حق انہیں ہے تو پھر وہ تمہاری شادی کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں اس پر اتنا ہنگامہ کیوں کھڑا کر رہی ہے تم سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا کسی مسلمان سے کرتے اور چاہے جہاں مرضی کر دیتے میں کروا رہتی چاہے وہ جلال انصر نہ ہوتا اس تہزادی انداز میں کہا ہاں اب اگر کون سا ہو گئی ہے اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی جل ملا رہی تھی تو تم ان سے یہ کہہ دیتی کہا تھا تم سمجھتے ہو میں نے نہیں کہا ہوا مجھے ایک بات پر بہت حیرانگی ہوئی سالار نے چند لمحوں کے بعد کہا آخر تم نے مجھے مدد لینے کا فیصلہ کیوں کیا بلکل کیسے کر لیا تم مجھے خاصا پسند کرتی تھی اس نے امامہ کے جواب کا جواب دیئے بغیر بات جائی رکھی میرے پاس تمہاری علاوہ دوسرا کوئی آپشن تھا ہی نہیں امامہ نے مدد مہواز میں کہا میری اپنی کوئی گرل فرینڈ اس طرح میری مدد کے لیے پوزیشن میں نہیں تھی اس طرح کوئی لڑکا کر سکتا ہے اسجد کے علاوہ میں صرف جلال اور تم سے واقع تھی اور سب سے قریب تین صرف تم تھے جسے میں فوری طور پر رابطہ کر سکتی تھی اس لیے میں نے تم سے رابطہ کیا اور وہ مدد مہواز میں رک رک کر بولتی رہی تمہیں یقین تھا میں تمہاری مدد کروں گا نہیں میں صرف ایک رسک لیا تھا یقین کیسے ہو سکتا ہے مجھے کہ تم میری مدد کرو گے میں نے تمہیں بتایا نا میرے پاس تمہارے علاوہ اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں یعنی تم نے ضرورت کے تحت گدے کو باپ بنا لیا اس نے بہت عجیب لہجے میں کیے گئے تفسرے پر یکدم امامہ کو خموش ہونے پر مجبور کر دیا وہ بات مو پر مارنے میں ماہر تھا مگر اس نے غلط بھی نہیں کہا تھا اس نے امامہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا جیسے اپنے تفسرے پر خود ہی محضوظ ہوا تھا میں گاڑی کچھ دیر کے لیے یہاں روکنا چاہ رہا ہوں سالانے سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک سستے قسم کے ہوتل اور سروس ریشن کو دیکھتے ہوئے کہا میں ذرا ٹائی چیک کروانا چاہ رہا ہوں گاڑی میں دوسرا ٹائر نہیں ہے رستے میں اگر کہیں ٹائر فلیٹ ہو گیا تو بہت مسئلہ ہوگا امامہ نے صرف سر ہلانے پر اختفاہ کیا وہ گاڑی موڑ کر اندر لے گیا اس وقت دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی ہوتل میں کام کرنے والے دو چار لوگوں کے لابا وہاں اور کوئی نہیں تھا اسے گاڑی اندر لاتے ہوئے دیکھ کے ایک آدمی باہر نکل آیا شاید وہ گاڑی کی آواز سن کر ہی آیا تھا سالار گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا وہ کچھ دیر سیٹ پر پوشت سر ٹکرائے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی رہی اذان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہو رہی تھی امامہ نے آنکھیں کھول دیں کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلائی دروازہ کھولنے کی آواز پر سالار نے گردر موڑ کر اسے دیکھا تھا یہاں کتنی دیر رکھنا ہے وہ سالار سے پوچھ رہی دس پندرہ منٹ میں انجن میں ایک دروازہ چیک کروار لیتا ہوں میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں مجھے وضو کرنا ہے اس نے سالار سے کہا اس سے پہلے سالار کچھ کہتا اس آدمی نے بلند آواز میں سے پکارتے ہوئے کہا باجی وضو کرنا ہے تو اس ڈرم سے پائن لے لیں وہ نماز کہاں پڑھے گی سالار نے اس آدمی سے پوچھا یہ سامنے والے کمرے میں میں جائے نماز دے دیتا ہوں وہ اب پائپ اتار رہا تھا پہلے جائے نماز دے دوں پھر انجن چیک کرتا ہوں اس آدمی نے اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا سالار نے دور سے امامہ کو اس ڈرم کے پاس کچھ زبزب کی حالت میں کھڑے دیکھا وہ لا شعوری طور پر آگے چلایا اتار کول کا ایک بہت بڑا خالی ڈرم تھا جسے ایک ڈکن سے کور کیا گیا تھا اس میں پانی کیسے لوں امامہ نے قدموں کی چاپ پر پیچھے مڑ کر دیکھا سالار نے ادھر ادھر نظر دھرائی کچھ فاصلے پر ایک بارٹی پڑی ہوئی تھی وہ اس بارٹی کو اٹھا لیا میرا خیال ہے یہ بارٹی اس پانی کو نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس نے امامہ سے کہتے ہوئے ڈرم کا ڈکن اٹھایا اس میں سے پانی بارٹییں بھر لیا میں قرآ دیتا ہوں وضو سالار نے اس کے چہرے پر تذبذب نظر آیا مگر پھر وہ کہنے لگی کچھ کہنے کے بجے اپنی آسین اوپر کرنے لگی اپنے گھڑی اتا کر اس نے سالار کی طرف بڑھا دی اور پنجوں کے بلزوین پر بیٹھ گئے سالار نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں پر کچھ پانی ڈالا امامہ کو بیستیار جیسے کرن لگا ہو اس نے یک دم اپنے ہاتھ پیچھے کر دیا کیا ہوا سالار نے کچھ حیرانگی سے کہا کچھ نہیں پانی بہت تھنڈا ہے تم پانی ڈالو وہ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا رہی تھی سالار نے پانی ڈالنا شروع کیا وہ وضو کرنے لگی پہلی بار سالار نے اس کے ہاتھوں کو کوہنیاں تک دیکھا کچھ دیر کے لیے وہ اس کی کلائیوں پر نظر نہیں اٹھا سکا پھر اس کی نظر میں اس کی کلائیوں سے اس کے چہرے پر چلی گئی وہ اپنی چادر کو اٹھائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ سر کانوں اور گردن کا مسا کر رہی تھی اور سالار کی نظریں اس کے ہاتھوں کی اس حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی اس کی گردن پر موجود سونے کی چین اور اس میں لٹکنے والے موٹی کو اس میں پہلی بار دریافت کیا تھا سالار نے اسے جتنی بار بھی دیکھا تھا اس طرح کی چادر میں ہی دیکھا تھا چادر کا رنگ مطلب ہوتا مگر وہ ہمیشہ اسی انداز میں لپٹے ہوتی وہ کبھی اس کے خد و خال پر غور نہیں کر سکا پاؤں پر پانی ہو خود ڈال لیتی ہوں اس نے کھڑے ہو کر سالار کے ہاتھ سے بارٹی کو پکڑ لیا جو تقریباً خالی ہونے والی تھی سالار چند قدموں پر ہٹ کر مہویت سے دیکھنے لگا وہ وضوگار چکی تو سالار نے مہویت ختم ہوئی اور اس نے گڑی اس کی طرف بڑھا دی آگے پیچھے چلتے ہو اس کے کمرے تک آئے جہاں وہ آدمی تھا وہ آدمی جب تک کمرے میں ایک طرف مسلح بچھا چکا تھا امامہ خاموشی سے جائنمال کی طرف بڑھ گئی لاہور کی حدود میں داخل ہوتے ہی امامہ نے اس سے کہا اب تم مجھے کسی سٹاپ پر اتار دوں میں خود چلی جاؤں گی تم جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں اتنی دھوند میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرنے میں تمہیں بہت وقت لگے گا ہڑکیں اس وقت تقریباً سنسان تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی مگر دھوند نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے رکھا تھا مجھے نہیں بتا مجھے کہاں جانا ہے پھر مجھے کس جگہ کا کیا بتاؤں ابھی تو شاید ہاسٹل چلی جاؤں یا پھر وہاں سالار نے اس کی باز کار دی تو پھر تم ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں کچھ فاصلے پر اس نے خاموشی سے تیہ کیا پھر ہاسٹل کے کچھ فاصلے پر امامہ سے کہا بس تم یہاں گاڑی روک دو میں یہاں سے آگے خود چلے جاؤں گی میں تمہارے سال ہاسٹل نہیں جانا جاتی سالار نے سڑ کے کنارے گاڑی روک دی پچھلے کچھ ہفتوں میں تم نے میری بہت مدد کی ہے میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں تم میری مدد نہ کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی وہ ایک لمحہ کے لیے رکھی تمہارا مبائلہ بھی میرے پاس ہے مگر مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے میں کچھ حرصہ بعد اسے واپس بجوا دوں گی اس کی ضرورت نہیں ہے تم اسے رکھ سکتی ہو میں کچھ دنوں تک تم سے رابطہ کروں گی پھر تم مجھے طلاق پیپر بجوا دینا وہ رکھی میں امید کرتی ہوں کہ تم میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتاؤ گی یہ کہنے کی ضرورت تھی سالار نے بھویں اچھکاتے ہوئے کہا مجھے کچھ بتانا ہوتا تمہیں بہت پہلے بتا چکا ہوتا ہے سالار نے قدر سرد مہری سے کہا تم مجھے بہت برا لڑکا سمجھتی تھی کیا ابھی بھی تمہاری میرے بارے میں وہی رائے ہیں یا تم نے اپنی رائے میں کچھ تبدیلی کی ہے سالار نے اچانک ٹھیک ہی مسکراہت کے ساتھ اس کا پیچھا گیا تمہیں نہیں لگتا کہ میں دراصل ایک بہت اچھا لڑکا ہوں ہو سکتا ہے امامہ نے مردم آواز میں کہا سالار کو اس کی بات پر جیسے شوق لگا ہو سکتا ہے وہ بیجگینی سے مسکرایا ابھی بھی ہو سکتا ہے تم بہت ناشکری ہو امامہ میں نے تمہارے لئے اتنا کچھ کیا جو اس زمانے میں کوئی لڑکا نہیں کرے گا اور تم پھر بھی مجھے اچھا مانے پر تیار نہیں میں ناشکری نہیں ہوں مجھے اطراع ہے کہ تم نے مجبر بہت احسان کیے اور شاید تمہاری جگہ کوئی دوسرا کبھی نہ کرتا سالار نے اس کی بات کاٹ دی تمہیں اچھا ہوا نہ وہ کچھ نہیں بولی بس صرف اسے دیکھتی رہی موسیقی موسیقی